مجھ میں سوپر پاورز ہیں میرا بال بھی کوئی باقا نہیں کر سکتا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے قریب آ کر مجھے کسی قسم کے ضرب لگانا ممکن ہی نہیں ہے اسے گمان میں طالب میں ایجنگ کالیج کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا علمان الحفید السلام علیکم ناظرین میاں عمران الشیط حاضر خدمت کی سٹوری جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کو دماغی خناس کہا جائے یا پھر ضعیف الاعتقادی کہا جائے واللہ عالم واقعہ انتہائی تکلیف دے ہے کہ طالب علم جو ہے اس کو یہ گمان گزرا اس کو یہ ذہن میں یہ چیز راسخ ہو چکی تھی کہ وہ سوپر پاورز کا مالک ہے اس کے پاس غیر مرعی قوتیں ہیں جو اس کو کچھ ہونے نہیں دیں گی اور پھر اس نے کیا عرکت کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ واقعہ ایک انجنرنگ کالیج میں ہوا ہے بھارتی شہر ہے جی تامل ناڈو تامل ناڈو کے انجنرنگ کالیج کے ہوسٹل میں یہ طالب علم مقیم ہے اس نے جو حرکت کی ہے وہ انتہائی حیران کن اور پریشان کن ہے کالیج کا انیس سالہ طالب علم ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس غیر مرائی قوتیں ہیں اس کے پاس ایسی طاقت ہے جو اس کو محفوظ بناتی ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے وہ ہوسٹل کی چوتھی منزل پر چلا جاتا ہے وہاں سے چھرانگ لگاتا ہے اور وہ سوپر پاورز کا استعمال کرنے کی بھی کوششیں کرتا ہے لیکن سوپر پاورز جویں وہ کام نہیں کرتی ہیں اور وہ زمین بوس ہو جاتا ہے اور شدید قسم کا نقصان اٹھاتا ہے جی واقعہ تامل نادو میں پیش آیا ہے جہاں پر ایک نیجی انجنرنگ کالیج کے ہوسٹل میں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے انیس سالہ طالب علم پربو کرپارگام انجنرنگ کالیج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس کے تیسرے سال کا طالب علم تھا یعنی وہ اے آئی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طالب علم تھا تو اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا طالب علم ہے اور تین سال پڑ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑا لکھا لڑکا ہے صرف ہوا کے کوئی نہ کوئی پھرکی گھوم گئی ہے اور وہ پھرکی اے آئی کی انڈرسٹینڈنگ میں کئی نہ کئی گھوم گئی ہے کالیج میں اس کے دوستوں نے بتایا کہ پربو کالیج کے ہوسٹل میں رائش پذیر تھا اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس کے پاس سوپر پاورز ہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ سوپر پاورز اس کی پروٹیکشن کرتی ہیں حفاظت کرتی ہیں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آئی ہے جس میں پربو کو نیلے رنگ کی شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ ہوسٹل کی رہداری میں داخل ہو جاتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ چھت پر جاتا ہے اور اس کے بعد عمارت کی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور رہداری میں کھڑے دو لڑکوں کو حیران کر دیتا ہے اب یہ وہی لڑکیں ہیں جن کو وہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ میرے پاس سوپر پاورز ہیں ایکچلی وہ اوپر گیا تھا ان سوپر پاورز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی عرکتیں کرتا رہا ہوگا نا تو وہ عرکتیں راس آ جاتی رہی ہوں گی اور اوپر چلا گیا جناب اور اس نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال دیا طالب علم کے بازو ٹانگیں اور سر پر شدید چھوٹے آئی ہیں اور اس وقت وہ جو ہے طالب علم انتہائی نگداشت میں ہے سو اس کو ضعیف الاعتقادی کہا جائے اس کو اب وہ اے آئی کا سٹوڈنٹ ہیں دنیا داری کو تو وہ اچھے سے جانتے ہیں میں اس پر کیا ریمارکس دوں ایک ہیپننگ ہے ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات تعلیمی اداروں میں ایڈوکیشنل برڈن اس کو کہا جائے یا ایسی ہورائزنز کھل جانا جن کے لیے آپ سائیکلوجیکلی اور منٹلی پرپیرڈ یا ریڈی نہیں تھے وہ آپ کو بڑے مشکل میں ڈال سکتے ہیں کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا اجازت چاہیں گے السلام علیکم